مفترم ناظرین ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں کبھی ہم نے سوچا کبھی غور کیا جس آنکھ سے ہم دنیا کو دیکھتی کتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کتنوں بھی پیسہ دے کر خریدنا چاہے تو ایسی نعمت نہیں مل سکتی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرے بندوں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ لوگوں کو بتا دیجئے اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے اگر سمندر کے پانی کو دبات بنا لیا جائے دوسری جگہ سورہ لقمان آیت نمبر ستائیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والو انما فی الارض من شجرتن قلام والبحر یمددہو من بادیہی سباتو ابحرم بانا فیدت کلمات اللہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں ہم نے جو نعمتیں اور جو احسانات تمہارے اوپر کی ہیں جو نعمتیں ہم نے تم کو دیئے ان نعمتوں کو اگر تم گلنا چاہو ان نعمتوں کو اگر تم لکھنا چاہو ان احسانات کو اگر تم لکھنا چاہو قرآن کہتا ہے سمندر کی پانی کو روشنہ ہی بنا لیا جائے والو انما فی الارض من شجرتن قلام تم جس زمین کے اندر رہتے ہو جس ملک کے اندر رہتے ہو وہاں پہ درخت بہت زیادیں ہیں لیکن اس ملک کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے پوری دنیا کی زمین کی بات کر رہا ہے کہ پوری زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو تم قلم بنا ڈالو غور کیجئے محترم ناظرین ذرا سوچ یہ قلم بنا لیا جائے پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں ہمارے سوچ کے مطابق ہم صرف جس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی قوم جانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لیا جائے اور قلم بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے سمندر جس کو تم دیکھتے ہو جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو اس سمندر کی پانی کو روشنائی بنا لی جائے اور پھر اللہ فرماتا ہے آئی میرے بندو روشنائی اس سمندر کوی نہیں بلکہ اس جیسے سات سمندر اور ملا لیا جائے اس کے بعد اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کرو جو نعمت اللہ نے دی ہے یہ قلم ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی باتیں اور اللہ نے جو نعمتیں دیئے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے